بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں زمان ویلوگز اور آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بلکل مختلف کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فون کے بارے میں آئی فون کے بارے ہیں بسیکلی اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ موبائل لینا چاہ رہا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں اور اس کے پاس بیس سے پچیسز روپے کا بجٹ ہے تو کیا اس کو آئی فون سکس ایس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اگر چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے آج ہم بات کرنے والے ہیں اس کے بارے میں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ نہیں ہو سبسکرائب کر دینا اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہیے ہو تو کمنٹ ضرور کر دینا سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی بات کرنے والے ہیں اس کے بلڈ کوالٹی کے بارے میں جب آپ اس آئی فون سکس ایس کو ہاتھ میں پکڑتے ہو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پریمیم ہے کتنا اچھا فیل ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل اگر آپ کو ایک بڑا موبائل چاہیے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آئی فون سکس ایس پلس کے طرف جائے لیکن اگر آپ کو میری طرح ہنڈی موبائل پسند ہے آپ کے ہاتھ میری طرح چھوٹے چھوٹے ہیں تو یہ موبائل آپ کے لئے بہت ہی زبردست موبائل ہونے والا ہے دوسرے نمبر پر بات کرنے والے ہم اس کے سکرین کے بارے میں یہاں پر آپ کو ملتی ہے 4.7 انچ کی سکرین جو کے نمبر میں بہت دارے چھوٹی سکرین ہے لیکن یقین کرے ایک مرتبہ آپ کے اس کے عادت ہو جائے گی تو آپ کو اس میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی آپ اس پر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے آرام سے آپ اس پر گیم بھی کل سکتے ہیں بلکل آرام سے آپ اس کو دن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دن میں بھی آپ کو اچھی خاصی برائٹنس دے رہتا ہے تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہونے والی ڈسپلی کے حساب سے آگے چلتے ہیں اب بات کرنے والے اس کے بیک کیمرے کے بارے میں یہاں پر آپ کو ملتا ہے 12 میگا پکسل کا کیمرہ f2.2 اپرچر کے ساتھ فرنٹ پر ملتا ہے آپ کو 5 میگا پکسل f2.2 کا کیمرہ کوالٹی کی بات کرے تو دن میں بیک کیمرہ آپ کو بہترین image دے رہتا ہے اگر آپ کسی بھی 2021 کے موبائل جو کہ آپ کو 20-25-30,000 روپے تک کے range میں آرہا ہے آپ اس کے ساتھ compare کریں گے تو آپ کو iPhone 6s کے pictures quality بہت اچھی لگے گی اگر ویڈیو کی بات کریں تو بیچ میں جتنے بھی b rules آرہے یہ سارے کے سارے iPhone 6s plus سے record کیے گئے ہیں تو آپ کیمرہ کوالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے مزید ویڈیوز کے کوالٹی دیکھنی ہے تو میرے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز پڑی بھی ہیں سارے کے سارے میں نے iPhone 6s اسی موبائل سے شوٹ کی ہیں فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو فرنٹ کیمرہ آپ کو سیلفیز بھی اچھی دے دیتا ہے میں نے زیادہ تر اس کو استعمال کیے ویڈیو کیلئے کیونکہ میں vlogging کرتا ہوں تو مجھے بیک کیمرے میں اتنا comfortable نہیں رہتا تو میں فرنٹ کیمرے استعمال کرتا ہوں 5 میکا پکسل کیمرہ f2.2 aperture کے ساتھ ویڈیو ریزولیشن اس میں بہت کم ہے فرنٹ کیمرے میں آپ صرف 720p 30fps کے ساتھ شوٹ کر سکتے ہو اور بیک کیمرہ میں آپ 1080p 60fps شوٹ کر سکتے ہو 4k تک بھی شوٹ کر سکتے ہو 30fps کے ساتھ اور آپ کو 120fps 1080p سلو موشن کی ویڈیو بھی مل جاتی ہے آگے بیات کرتے ہیں کہ کیا آپ اس پر گیمنگ کر سکتے ہیں تو ہاں بلکل آپ اس پر گیمنگ کر سکتے ہیں میں نے اس پر PUBG چلایا ہوا ہے میں نے اس پر call of duty موبائل چلایا ہوا ہے میں نے اس پر اس فالد 9 کھیلا ہوا ہے بلکل یہ سارے کے سارے گیم بلکل بہترین طریقے سے پلے کر سکتا ہے لیکن میرے پاس PC ہے تو میں اس پر گیمنگ نہیں کرتا لیکن اگر آپ اس کو گیمنگ کے لیے لینا چاہ رہا ہے تو میں آپ کو کبھی ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ آئی فون 6s کے طرف جائیں کیوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں آگے چلتے ہیں بات کرنے والے ہیں اس کے پروسیسر کے بارے میں اور اس کے ریم کے بارے میں تو پروسیسر کے اگر بات کرے تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے ایپل کا ای نائن 14 نینو میٹر کا چپ اور ریم کی بات کرے تو یہاں پر آپ کو ملتی ہے تو جی بی کے ریم نمبر کیو پر مچ جائیے گا تو جی بی کے ریم نمبر میں بہت کم ہیں لیکن آپ کسی بھی موبائل جس کے اندر فور جی بھی ریم ہو یا سک جی بھی ریم اس کے ساتھ آپ کمپیر کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہترین پرفارمنس دے گا اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں تب بھی اس موبائل میں کہیں پر بھی لے گ نہیں ملتا اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں یہ موبائل تقریبا میں ڈیٹھ سال سے استعمال کر رہا ہوں اور آج تک مجھے اس کے اندر کوئی بھی اپلیکشن کل لو اس میں میں ایک ساتھ دس دس بارا بارا اپلیکشن کل لیتا میں اپلیکشن بند بھی نہیں کرتا اپلیکشن بیگراؤن میں چل رہی ہوتی ہے پھر بھی آپ کو کوئی مشکلات نہیں ہوتی کوئی لے گھنی ملتا application کو استعمال کرتے ہوئے ہیں اگر software کے بات کرے تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے iOS 15 iOS 9 کے ساتھ 2005 میں ریلیز ہوا تھا لیکن تب سے لے کر آج تک جتنی بھی update سے 6 سال یہ سارے کے سارے updates اس پر آئیے تو software کے حساب سے آپ کو کوئی مشکلات نہیں ہونے والی اگر آپ 2022 کے بات کرے تب جا کے ہو سکتے آپ کے پاس مزید updates نہیں آئے اب تک اس میں software کے حساب سے کوئی problem نہیں ہوئی last میں بات کرتے ہیں کہ یہ iPhone کے lineup کا آخری mobile تھا جس کے اندر آپ کو 3.5 mm کا jack مل جاتا ہے اس کے بعد iPhone 7, iPhone 8 یا جتنے بھی mobile آئے ہیں سب کے اندر آپ کو 3.5 mm کا jack نہیں ملتا تو یہ last mobile تھا iPhone 6s جو کہ 2015 میں لیز ہوا تھا جہاں پر آپ کو 3.5 mm کا jack مل جاتا ہے اب بات کرنے والے کہ یہ mobile کن کو consider نہیں کرنا چاہیے کن کو یہ mobile نہیں لینے چاہیے اگر آپ ایک ایسے بندے ہیں جو کہ mobile بہت در استعمال کرتا ہے تو میں آپ کو کبھی recommend نہیں کروں گا کہ آپ iPhone 6s کے طرف جائے کیونکہ یہاں پر آپ کو battery ملتی ہے 715 mmHK جی ہاں بالکل آپ نے بالکل صحیح سنا یہاں پر آپ کو ملتی ہے 1715 mmHK battery جو کہ نمبر میں بہت کم ہے لیکن iPhone کے حساب سے یہ آپ کو صحیح performance دے رہتا ہے میں تقریباً اس کو ڈیٹھ ساتھ سے استعمال کر رہا ہوں اگر day to day usage کے بعد کرے تو میں اس کو پورا دن استعمال کرتا ہوں اگر میں بہت زیادہ کم استعمال کروں لائٹ استعمال کروں تو میں اینورسٹی جانے سے پہلے اس کو 100% کر دیتا ہوں اور میں تقریباً رات کو 8-9 بجے آتا ہوں تب بھی اس کے اندر 5-6% چارجنگ باقی رہتی ہے لیکن وہ میں تب بات کر رہا ہوں جب آپ اس کو بہت کم استعمال کریں یعنی کہ آپ نے موبائل اٹھایا آپ نے کچھ نوٹیفکیشن وغیرہ دیکھی اگر آپ نے دو یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ لی کچھ آپ نے انسٹاگرام کی سکرولنگ کر لی یا فیس بوک کی سکرولنگ کر لی پھر آپ نے موبائل لگ دیا اس طرح کرتے کرتے آپ پورا دن نکال سکتے ہیں لیکن آخری جا کے آپ کو 2-3% ہی چارجنگ باقی ملے گی اگر آپ ایک ایسے بند ہے جو کہ مسلسل یوٹیوب فیس بوک وغیرہ دیکھتے ہیں یا گیم کلتے ہیں تو یہ موبائل آپ کو بلکل بھی سوٹ نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پر جو 1715 ایمیج کی بیٹری ہے یہ آپ کو کنٹینیس یوز پر یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ چاہے انسٹرگرام دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کنٹینیس یوز پر صرف و صرف ساڑھے تین گھنٹے کا ٹائم دے گا ساڑھے تین سے چار گھنٹے ہو سکتے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اگر آپ کنٹینیس لسٹ اعمال کرتے ہیں دوسری بات یہ بہت زیادہ کمپیکٹ ہے تو بہت سائی لوگوں کو آج کل کے موبائل پسند آتے ہیں جن کے اندر تین تین چار چار کیمرے ہوتے ہیں اس کے اندر تین تین چار چار کیمرے نہیں ہیں صرف و صرف ایک کیمرہ ہے کمپیکٹ بہت زیادہ ہے تو اگر آپ کو بڑے موبائل پسند ہے تو آپ کو میں کبھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس موبائل کے طرف جائیں آپ اس کے پلس ویڈنٹ کے طرف جا سکتے ہیں سکس ایس پلس جو کیسے بہت بڑا ہے بیٹری سائز بھی وہاں پر انکریز ہو جاتی ہے اور آپ کو وہاں پر یوسیج بھی زیادہ مل جاتا ہے باقی گیمنگ وغیرہ کی پرفرمنس کے بات کرے تو آپ بالکل اس پر گیمنگ کیل سکتے ہیں بہت اچھے جی گیمنگ کیل سکتے ہیں جو بھی آپ گیمنگ کیلنا چاہے آپ تقریباً سب گیمنگ کیل سکتے ہیں لیکن وہی پرابلم آتی ہے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیٹری اگر آپ پب جی وغیرہ کیلتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ دو ڈائی گھنٹے سے زیادہ آپ اس پر پب جی کیل سکیں گے کیونکہ میں نے کبھی لانگ پب جی نہیں کیلا تو میں ہم نوٹ شور کہ کتنے پب جی کے ٹائمنگ دے گا لیکن آپ اس پر دو ڈائی گھنٹے سے زیادہ پب جی نہیں کیل سکتے ایم پریٹی شور دیئر تو آپ کو اس کا پلس ویرینٹ پر جانا چاہیے اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہے تو آپ اس سے آگے آئی فون ٹین وغیرہ کے طرف جا سکتے ہیں پرائیس کے بات کرتے ہیں لاس میں تو یہ موبائل آپ کو پاکستان کے مارکٹ میں 2021 اکتوبر کے بات کر رہا ہوں تو یہ موبائل آپ کو 20 سے 25000 روپے تک آرام سے مل جائے گا پی ٹی اپروف کے بات کرو پی ٹی اپروف سنگل سیم 32,64,12 جی بھی یہ ساری ویرینٹس اس کے اندر آتے ہیں 20 سے 25000 یا 26000 تک یہ موبائل آپ کو آرام سے مل جائے گا ڈیپینڈ کرے گا اس کی کنڈیشن کی اوپر اور اس کی بیٹری ہیلتھ کے اوپر تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اس طرح کے مزید ویڈیو چاہیے تو کمنٹ ضرور کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ